سبسکرائب کریں جنہوں نے تمہیں رسول پاک سے دور کر رکھا ہے اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں کیوں انہیں بسا کر کے رکھے ہو کیا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سوئے تو گانے کی دھن پر سوئے اٹھے تو گانے بجاتے میں اٹھے کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئیں کیا یہ ایک غلام مصطفیٰ کی شان ہے کہ شراب کی بوتلیں اس کے ہاتھ میں آئیں گالی گلوچ اس کی زبان سے نکلیں کیا یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ نکر پر کھڑے ہو کر کے عورتوں کے اوپر نظر دوڑائے کسی کے گھر کی عزت کو تار تار کرے ہرگز نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم راستہ بھٹک رہے ہو اور میرے مصطفیٰ سے بے وفائی کرنے جا رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ جو پہلے مکہ میں عورتوں کی عزت لوٹ لیا کرتے تھے اور میلام کرتے تھے بازاروں میں عورتوں کو لا کر لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب لایا ایسا انقلاب حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے مانے میں یہ ایک کو بند کرنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون ہے وہ یمن جانا چاہتی ہے یمن جانا چاہتی ہے اس نے ایک چٹی بھیجی ابو بکر صدیق کے نام پر کہ مجھے صحیح سلامت یمن جانے تک کا راستہ دے دیا جائے یہ مسلمانوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے یہودی عورت ہے حضرت ابو بکر صدیق نے دو جوان صحابہ کو اس کے حوالے کر دیا ایک اونٹنی دے دیا کہا کہ اس خاتون کو سنا یمن پہنچنے تک تم اس کی نگے بانی کرو یہ دو جوان تھے وہ عورت کے ساتھ ہو گئے عورت کہتی مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ مسلمان ہیں پتہ نہیں کیا کر دیں گے میرے ساتھ اور راستے میں مجھے پکڑ کر مار دیں یا کیا ہو جائے گا عام طور پر جو لوگوں کا ذہن بنا ہوا تھا یہودی خاتون یہ کہتی رہی اور یہ دونوں نوجوانوں نے اسے اونٹ پر سوار کیا مدینے سے یمن کے راستے تک چل پڑے جب جب بیچ میں کوئی چوکی آتی چیکنگ پوائنٹ آتا تو وہاں پر بھی صحابہ ہوا کرتے وہ پوچھتے کون ہے اوپر اور تم کس طرف جا رہے ہو یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہم خلیفہ رسول ابو بکر صدیق کے ساتھ کے حکم پر آئے ہیں اور اوپر ایک خاتون ہے جو ملک یمن جانا چاہتی ہے تو اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی کوئی وہاں سے نہیں دیکھتا تھا آنکھ بھی نہیں اٹھاتے اس طرح یہ راستہ تیہ ہو گیا یمن آگئی وہ عورت توجہ چاہتا ہوں جب یمن پہنچی تو اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے کہتی ہے اے لوگو آو میں ایک بات آج تمہیں بتا دوں میں مدینے سے گھبرا کر کے نکلی تھی کہ کہیں مسلمان میری عزت پر حملہ نہ کریں میں اپنے خاندان میں آنا چاہتی تھی یمن میں لیکن آج تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ ان دو جوانوں کو میں نے پورے سفر میں دیکھا اتنے دنوں کے سفر میں ایک آنکھ اٹھا کر کے بھی انہوں نے میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھا آج تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں واپس یمن میں نہیں مدینے جا کر رہنا چاہتی ہوں اور اسلام کے دامن میں رہنا چاہتی ہوں اس لیے کہ مجھے اگر کوئی عزت کی حفاظت دے سکتا ہے تو محمد عربی کا غلامی دے سکتا میرے عزیزوں دنیا کو آج بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والی قوم میں سے نہیں بلکہ محمد عربی کے غلام ہیں جو ہر عورت کو مہن سمجھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں یہ دوسروں کے دلوں میں اگر محبت آ سکتی ہے تمہاری تمہارے اخلاق سے آئے گی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے آئے گی مجھے وہ بات بھی یاد آتی ہے آج ان دجالی میڈیا کو پروپیگنڈا کرنے دو تمہارے متعلق ہزار پروپیگنڈا کرنے دو کہ یہ آتنگوادی ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں ان کو سوئی بھی ملے تو بم لگنے لگ جائے ان کو آٹھ سال کا بچہ بھی بڑا مجاہد لگنے لگ جائے ان کے حالات یہی ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور اسی بات پر قسم کھا کر بیٹھے ہیں کہ اگر بگاڑیں گے کسی کا چہرہ تو صرف مسلمان کا بگاڑیں گے ان کو ہزار کوشش کرنے دو لیکن اے مسلمانوں اخلاق و کردار تو تمہارے ہاتھوں میں ہیں محبت کے طریقے اور صلیقے تمہارے ہاتھوں میں ہیں افغانستان کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں دوہزار بارہ میں دوہزار بارہ آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے کی بات کہ وہاں پر نیٹو فوجیں اپنے قدم جمع ہوئی ہیں ہر ملک کی فوجیں وہاں پر ان پر رسک کشی چل رہی تھی طاقت کے بلبوتے پر امریکہ یورپ پتہ نے کتنی فوجیں وہاں پر موجود تھی ایک ایسا انسینٹ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ایک خاتون ریپورٹر ہے وہ امریکہ کی رہنے والی جو ریپورٹنگ کرنے کیلئے افغانستان کے میدان میں گئی تھی کیا حالات دیکھیں وہ روزانہ ریپورٹنگ کرتی تھی کہ کہاں کیا کیا حالات ہیں نیوز والی ایک عورت صحافیہ لیکن اس کے ساتھ ایک دن ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا وہ ایک جگہ سے اکیلی آ رہی تھی دو یا چار فوجیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ فوجی کوئی وہاں کے نہیں تھے یہ نیٹو افواج میں سے تھے انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے کپڑے باڑ رہے تھے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی حوص کا شکار اسے بنانا چاہتے تھے لیکن وہ عورت نے چیخ پکار کیا تو اچانک دو نوجوان جو مسجد کی طرف جا رہے تھے مسلمان تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے تو جیسے ہی وہ آئے وہ فوجی اپنے راستے چلے گئے کیونکہ عزت کا معاملہ تھا آواز اٹھنے لگ گئی تھی دو ہی نوجوانوں نے اس خاتون کو پکڑا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا وہ چہرے والے تھے ڈوپی والے تھے نماز کے لیے جا رہے تھے اب یہ خاتون لکھتی ہے کہ ہمارے فوجی جو حملہ کیے تھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے کشمکش تھی لیکن اس سے زیادہ ڈر تو یہ افغانی مسلمانوں سے تھا مجھے پتہ نہیں اب یہ تو آتنگ واد لوگ ہیں یہ تو دہشتگرد ہیں اب یہ تو میری بوٹیاں ہی تقسیم کریں گے ہم میرے ساتھ کیا کریں گے وہ خاتون کہتی ہے ڈری سہمی ہوئی اپنے کمرے کے اندر بیٹی رہی دروازہ بند تھا رات کا وقت ہوا تو اچانک دروازہ کھلا کھانے کا ایک برتن اندر کسی نے کیا اور پھر دروازہ بند کر لیا میں نے کھانا کھا لیا تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا عورتوں کے زنانہ لباس کسی نے اندر کیے اور پھر دروازہ بند کر لیا میں نے نہیں دیکھا کون آرہا ہے کون جا رہا ہے کھانا بھی آیا کپڑے بھی آئے میں اسی کمرے میں کھانا بھی کھائی کپڑے بھی پہنے دوسرا دن آیا برابر وقت پر دروازہ تھوڑا کھلتا اور کھانا آتا پھر بند ہو جاتا یہی وہ دو نوجوان تھے جو ہر وقت کھانا پہنچا رہے تھے لیکن دروازہ کھول کر دیکھ نہیں رہے تھے دوسرے دن شام کے وقت اس کے سفارت کھانے سے اس کے ملک کی ایمبیسی سے کی سفارت خانے سے آئے ہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا اس عورت نے حادثہ لکھایا ریپورٹ لکھایا اور اس سفارت خانے سے آنے والے نے کہا اے خاتون ان دو جوانوں کا شکر ادا کر کہ یہ ہمارے سفارت خانے تک پہنچ کر کے تیری خبر کیے ہیں اور ان جوانوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب تک تجھے ملک تک حفاظت سے نہ پہنچائیں گے اس دن تک یہ محنت کرتے رہیں گے وہ خاتون کہتی ہے میں ان جوانوں کو نہ جانتی تھی نہ پہچانتی تھی نہ ان سے میرا کوئی رشتہ تھا نہ کوئی ناتا تھا لیکن انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی یہاں تک کہ وہ خاتون اپنے ملک پہنچی اور اس کے بعد اس نے اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سن آٹھ نو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ عورت کہتی ہے بچ پنچے میرے دماغ میں یہ ڈالا گیا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتا ہے مسلمان آتنگ کی طرف بڑھتا ہے مسلمان عورتوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے لیکن اے لوگو یہ دنیا چھوڑ بولتی ہے یہ میڈیا پروپیگنڈا کرتی ہے میں خود صحافیہ ہوں میں خود ریپورٹر ہوں میں نے افغان کی سرزمین پر دیکھا ہے حملہ کرنے والے کوئی عورت تھے حفاظت کرنے والے تو محمد کے غلاب تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے عزیزوں آج بھی دنیا جانتی ہے کہ اخلاق و کردار میں اگر کوئی سچا ہو سکتا ہے وہ ایک ایمان والا ہو سکتا ہے بس شرط اس بات کی ہے جس کو اقبال نے بار بار کہا تھا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں دنیا آج تمہارے قدموں میں آنے کو تیار ہے لیکن وفات تو کرو اس محمد عربی سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزہ نگرہ میں و قار ایک جو نہیں کئی ایسے حادثات ہوئے جس میں دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کیا وہ امانت اب بھی باقی ہے مسلمانوں میں کیا وہ اخلاق و کردار آج بھی باقی ہے مسلمانوں میں تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت تھی اپنے محلوں سے اپنے مجمع سے اپنے معاشرے سے ان ناسوروں کو ختم کرو جو تمہیں تاجدار مدینہ سے دور کر رہے ہیں جو تمہیں اپنے نبی سے دور کر رہے ہیں ان تمام بے حیائیوں کو اپنے معاشرے سے نکالو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے والا مسلمان کبھی ایسی چیز کو اپنے گھر میں پنپنے نہیں دے سکتا جو اسے مصطفیٰ کی رضا میں خلل پیدا کرے آج آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گانے باجے ٹیلی ویزن عورتیں مکمل زندگی کے سمجھ بیٹی ہیں کہ سیریل کبھی ناغا نہیں ہونا چاہیے قضا نہیں ہونا چاہیے چاہے نمازیں چھوٹتی ہیں چھوٹنے دوں